لطیف خوصہ کے بیان پر جو انہوں نے سنو ٹی وی کے ایک پروگرام میں بیٹھ کر دیا تھا رانہ سناؤلا کے سامنے کے اگر ڈونل لو کے کہنے پر ہماری حکومت گرائی جا سکتی ہے تو ڈونل ٹرم کے کہنے پر عمران خان ریہا بھی ہو سکتے ہیں اب لطیف خوصہ کا یہ بیان بہت زیادہ وائرل ہوا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کریں اس سٹیٹمنٹ کا دفاع کیسے کریں اب اس پر خود امریکی ترجمان نے ہی لطیف خوصہ کو جواب دے دیا ہے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو میلر نے پی ٹی آئی رہنما لطیف خوصہ کے امریکی صفیر ڈونل لو پر الزامات اور ان کے دعووں کو ایک بار پھر سے مسترد کر دیا انہوں نے کہا کہ امریکہ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کی کسی سازش میں ملوث نہیں یہ الزامات جھوٹ ہیں اس پوڈیم سے یہ بات متعد بار کہہ چکا ہوں امران خان کی رہائی سے متعلق فیصلہ پاکستانی عدالتوں نے کرنا ہے یعنی کہ ترجمان نے نئے آنے والے چیف جسٹس اور عدالتوں پر ہی یہ معاملہ ڈال دیا کہ انہوں نے امران خان کو رہائی دینی ہے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان سے سوال کیا گیا کہ پی ٹی آئی رہنما لطیف خوصہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ کے منتخب ہونے پر امران خان کو رہا کر دیا جائے گا اور سیاسی منظر نامہ تبدیل ہو جائے گا اور یہ کہ امریکی صفید ڈونلڈو امران خان کی حکومت کے خاتمے کی سازش میں ملوث ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے جواب دیا کہ امران خان کی رہائی کا فیصلہ پاکستانی عدالتوں نے کرنا ہے امران خان کی وزارت عزمہ سے برطرفی میں امریکی کردار کے الزامات غلط ہے میتھیو ملر نے کہا کہ پاکستانی سیاست کا معاملہ پاکستانی عوام کو اپنے قانون اور آئین کے مطابق تیع کرنا ہے یاد رہے کہ طریقہ انصاف کے رہنما لطیف خوصہ نے یہ دعویٰ جو ہے وہ ایک پروگرام کے دوران کیا تھا جس پر رانہ سناولہ کے چہرے کے رنگ بھی اڑ گئے تھے تو یہاں پر دوستو صاف ہے کہ جیسے ہی بائیڈن کی حکومت جائے گی ٹرم کی حکومت آئے گی تو پورا منظر نامہ جو ہے وہ صرف امریکہ میں چینج نہیں ہوگا بلکہ پاکستان میں بھی سیاسی منظر نامہ تبدیل ہو جائے گا اور اسی وجہ سے نواز شریف جو ہیں وہ امریکہ گئے ہیں تاکہ ریپبلیکنز کو کچھ آفرز کر سکیں کہ وہ اگر مجودہ سیٹ اپ کی حمایت جاری رکھیں گے تو امریکہ کو ہم کیا کیا دیں گے یہاں تک باتیں سننے میں دوستو آ رہی ہیں کہ نواز شریف یہ آفر تک لے کر گئے ہیں کہ اگر امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ کرتے ہیں تو پاکستان اس پر خاموش رہے گا پاکستان اسرائیل کی خاموش ہمایت جو ہے وہ جاری رکھے گا